اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کا ہمارہ ٹاپک ہے چینج ان ٹائم اور ایڈ وارڈ ڈیریکٹ سے انڈیریکٹ میں کرمال کرتے وقت ہم ایڈ وارڈ کو کیسے تبدیل کرتے ہیں یا اگر کوئی ایمینشن ٹائم آ جاتا ہے تو اس کو ہم کیسے کرمال کرتے ہیں اس سے پہلے ہم پیویس لیکچر میں چینج ان ٹائم کو ڈسکس کر چکے ہیں تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایڈ وارڈ کو کیسے ہم تبدیل کریں گے تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ now into then میں تبدیل ہوتا ہے اسی طرح today into that day میں yesterday into the previous day میں this into that میں last night into the previous night tomorrow into the next day اور اسی طرح these into those میں here into there میں next day into the following day ago into before میں come into go میں we shall into into would میں میں تبدیل ہوتے ہیں تو ہم ان کو تبدیل کرنے ہی خوشی کرتے ہیں کہ sentence میں ہم ان کو کس طرح تبدیل کر سکتے ہیں اب direct سے indirect جب ہم sentence بناتے ہیں تو اس وقت direct کے دو parts ہوتے ہیں ایک حصہ اس کا reporting speech ہوتا ہے اور دوسرا حصہ اس کا reported speech ہوتا ہے تو پہلے ہم اس reporting speech کو دیکھیں گے سب سے پہلے ہم ہی لگائیں گے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ set کے بعد اگر object موجود ہو تو ہم set کو told میں تبدیل کرتے ہیں اگر object موجود نہ ہو تو ہم set کو تبدیل نہیں کرتے تو ہم ادھر set کا set ہی لکھیں گے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے ادھر inverted commas ان کو remove کر کے ان کی جگہ ہم نے تجنگشن استعمال کرنا ہے that اس کے بعد reported کے سبجیکٹ کو دیکھنا ہے جو کہ آئی ادھر موجود ہے اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے آئی ایک first person ہے جو کہ ہم اپنے previous lecture میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کو ہم کیسے تبدیل کرتے ہیں اب آئی first person ہے یہ تبدیل ہوتا ہے reporting کے سبجیکٹ کیوں اٹھا دے تو ادھر ہم آئی کی جگہ ہی لگائیں گے اس کے بعد آگے real go to college tomorrow لکھا ہوا ہے تو ہم tense تبدیل کریں گے اپنے previous lecture میں ہم اس topic کو discuss کر چکے ہیں کہ tense com کیسے تبدیل کرتے ہیں تو real کو ہم تبدیل کریں گے وود میں وود کے بعد آگے go to college اس کے بعد آگے آگے ہے tomorrow tomorrow کو ہم نے اس rule کے مطابق تبدیل کرنا ہے tomorrow into the next day تو ہم tomorrow کی جگہ آگے next day لکھیں گے تو یہ ایڈورپ اس وقت تبدیل ہوتا ہے جب ہمارے پاس reporting speech past tense میں ہو اگر reporting speech past tense میں نہیں ہے وہ present tense میں ہے تو پھر ہم ان ایڈورپ کو تبدیل نہیں کرتے تو اس کے بعد ہم دوسری sentence کو کہتے ہیں he said to me set کو کے بعد آپ دیکھیں object موجود ہے object اگر موجود ہو تو set کو ہم told میں تبدیل کرتے ہیں اس کے بعد to ہم نہیں لکھتے set کے ساتھ تو to آتا ہے لیکن told کے ساتھ to نہیں آتا آگے ہم نے کہیں کہ me he told me اس کے بعد ہم آج کو remove کر کے ہم لگائیں گے آگے that اس کے بعد اس سبجیکٹ کو دیکھنا ہے reported کے سبجیکٹ کو جو کہ first person ہے اور i ہے یہ تبدیل ہوتا ہے reporting کے سبجیکٹ کے مطابق ہم لگائیں گے ہی اور ہمارا جو direct کا sentence تھا i am busy no اس طرح sentence تھا that لگانے کے بعد ہم نے لگائیں he pronoun تبدیل ہو گیا اس کے بعد ہم نے end کو تبدیل کرنا ہے کیونکہ ہماری یہ reporting speech ہے وہ past tense میں ہے اسی وجہ سے reported کا tense ہم تبدیل کریں گے تو he کے ساتھ is our m یہ change ہوتا ہے was word میں طبعی کے ساتھ ہم was لگائیں گے he was busy اور اب اس pronoun کو ہم نے تبدیل کرنا ہے law کو now تبدیل ہوتا ہے into then میں تو ہم busy کے بعد then لگائیں گے پہلے ہماری direct speech کا جو sentence تھا he said to me i am busy now اس طرح تھا جب ہم نے اس کو indirect میں convert کیا ہے تو یہ بنا ہے he told me that he was busy then اس کے بعد اگلی example کو دیکھیں he said اب set کے بعد object موجود نہیں ہے تو ہم اس set کو تبدیل نہیں کریں گے he said اس کے بعد inverted کاماس کو remove کر کے connection that لگائیں گے اس کے بعد یہ i آگیا ہے پھر first person ہے اور یہ first person change ہوتا ہے reporting کے subject سے مطابق اس کے مطابق ہم اس کو تبدیل کریں گے ادھر لگائیں گے he کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ past indefinite tense میں ہے اور past indefinite tense سے تبدیل ہوتا ہے past perfect tense میں یہ دوسری فارم ہے اس سے پہلے ہم past perfect tense کا helping کو لگائیں گے جو کہ he had اس کے بعد یہ second فارم بھی اور third فارم بھی met he said that he had اس کے بعد آگے اس کا object met him him کو نے کیوں نہیں تبدیل کیا کیونکہ یہ third person ہے third person میں no change آپ previous لیکسرز کو دیکھ سکتے ہیں اس میں بتایا تھا ایک ایک میں نے پانولہ دیا تھا sun first person change مطابق second person change اور third person اس میں change نہیں ہی 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 آئے گا اس کے بعد last night تبدیل ہوتا ہے into the previous night تو آگے last night کی جگہ ہم previous night لیکھیں گے the previous night پہلے ہمارے پاس direct sentence اس طرح he said inverted commas i met him last night he said that he had met him the previous night اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو کیسے ہم کرنوڑ کریں گے پہلے اس reporting speech کو دیکھیں گے پھر یہ reported speech کو reporting speech ہی اب set کے بعد کوئی object موجود نہیں ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کریں گے he said اس کے بعد ان الیمارٹر کا آماز کو remove کر کے درد لگائیں گے اس کے بعد آئی بھی پاسپسن ہے یہ تبدیل ہوگا اس object کے مطابق تو آئی کو تبدیل کریں گے ہی کے ساتھ he said that he اس کے بعد آئی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں reported speech present indefinite tense میں تبدیل ہوتا ہے past indefinite tense یعنی first form change into second form ہوتی ہے تو like کو ہم lined میں تبدیل کریں گے he lined اس کے بعد this آگیا ہے اس at work کو ہم تبدیل کریں گے this into that میں تبدیل ہوتا ہے تو that اس طرح پہلے ہمارے پاس direct کا سینٹنس اس طرح تھا he said inverted commas i like this car جب ہم نے اس کو indirect میں کنولٹ کیا ہے تو سینٹنس اس طرح بنائے he said that he liked that car تو میں امید کرتا ہوں آج کلیکٹ آپ کے لئے بہت ہیلپفل ہوگا اگر آپ مزید میرے ویڈیو لیکچورٹ لیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیئے گیا ڈیو آئیکن کو آج لگا دیجئے تاکہ میرے آنے والے لیکچورٹ کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور اس کے علاوہ جو آنے والے لیکچور ہوگا وہ ہوگا next lecture ہے interrogative sentences ان کو interrogative sentences بھی کہتے ہیں اور interrogative sentences بھی کہتے ہیں تو ہم narration میں interrogative sentences کیسے direct سے indirect میں کمارٹ کرتے ہیں thank you so much اللہ حافظ ملز انzn played سوار بے موسیقی